اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو آپ یہ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہماری کیراتین کا ریزلٹ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کون سے بالوں پر ہم نے یہ کیراتین کی اور کیراتین ہمارے ہائی لفٹڈ بالوں پر یا ٹریٹڈ بالوں پر کیسا اثر کرتی ہے سب سے پہلے یہ کلائن کا بیفور بیفور آپ غور سے دیکھ لیں ہائی لائٹس ان کی اولڈ ہو چکی ہیں تقریباً سال تک ہو گیا ہائی لائٹس میں اب انہوں نے بالوں کی رفنس کی وجہ سے کیراتین کروائی تو آپ سب مجھ سے بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ بائیو پلیکس کی کیراتین ٹریٹڈ ہیئر پر کیسے اثر کرتی ہے تو دیکھ لیں آپ لوگوں کو میں ایک ایک ہیئر پر جو میں اپنے کلائن پر کام کر رہی ہوں وہ آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بائیو پلیکس کی جو کیراتین ہے وہ تین سائز میں اویلیبل ہے تین سائز کون کون سے ہیں ہنڈرڈ ایمل فائف ہنڈرڈ ایمل اور تھاؤزرڈ ایمل یہ تین سائز آپ کو بائیو پلیکس کی کیراتین میں مل جاتے ہیں اب آپ لوگوں نے خود سیلیکشن کرنی ہے کہ آپ نے کون سا سائز لینا ہے اور کون سا سائز آپ کو زیادہ فائدہ دے گا اس میں تین سٹیپ ہوتے ہیں جس میں ہمارا شیمپو آ جاتا ہے سٹیپ ٹو پروٹین آ جاتا ہے سٹیپ ٹری ماسک آ جاتا ہے سب سے پہلے ہم دو دفعہ بالوں کو شیمپو کریں گے ایز یو جوال آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کیراتین کا شیمپو دو دفعہ کیا جاتا ہے اس کے بعد بالوں کو ڈرائے کریں گے اور اچھی طرح سلجانے کے بعد سیکشننگ کرنے کے بعد ہم سٹیپ نمبر ٹو اپلائے کریں گے بائیو پلیکس کی کیراتین کا جو سٹیپ نمبر ٹو ہوتا ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد تقریباً 30 منٹ ہم نے ہیئر میں لگا کر چھوڑنا ہے یہاں پر آپ اپنے کلائنٹ کے ہیئر پر جب اپلیکیشن کریں گے تو اس کی اپلیکیشن کے بعد آپ نے اس کو 30 منٹ تک لیف کرنا ہے بالوں کے اندر اور اپنے کلائنٹ کو شاور کیپ پہنا دینی ہے یہ پرادکٹ اس کو یوز کرنے کا طریقہ اس کا میتھرڈ آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کانٹیٹی جو آپ نے نکالنی ہے وہ آپ نے ہیئر کی اکارڈنگ نکالنی ہے جتنی آپ کی ہیئر کی لیندھ ہوگی اور والیوم ہوگا میں نے آپ کو اپنی تمام ویڈیوز میں ایک چیز بتائی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پرادکٹ نہیں لگانی اور بہت کم بھی نہیں لگانی اتنی لگانی ہے کہ آپ کے بالوں میں کیرٹن لگ جائے اچھے طریقے سے لگ جائے اور آپ کا ایک ایک بال کیرٹن میں پینٹریٹ ہو مطلب کوئی بال رہ نہ جائے اگر آپ کا کوئی بال رہ جائے گا تو لازمی ہے وہاں پر ریزلٹ نہیں آئے گا آپ نے پرادکٹ لگانی ہے اور ساتھ کم کے اس کو بلینڈ کرنا ہے بلینڈنگ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پرادکٹ جو کیرٹن کی ہوتی ہے یہ واش آؤٹ نہیں ہوتی یہ آپ کے بالوں میں لگی رہتی ہے اور اسی کے اوپر ڈرائے ہوتا ہے اور اسی کے اوپر آپ کا آئرن ہوتا ہے یہ اس کے بیسک سٹیپ ہے کیونکہ ریبانڈنگ اور کیرٹن ان دونوں پرادکٹ میں اور ان دونوں مٹیریل میں اور ان دونوں کے ریزلٹ میں بہت فرق ہے اب آپ اس کو لگا کر چھوڑیں گے اور شاور کیپ پینا کے اپنے کلائنٹ کو آدھے گھنٹے کے لیے لیف کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے اچھی طریقے سے کام کیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے شاور کیپ لگا کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیا آدھا گھنٹہ چھوڑنے کے بعد ہم اپنے بالوں میں ڈرائے کریں گے تھوڑا سا بالوں کو ڈرائے کرنے کے بعد جب آپ کے سیکشن ٹو سیکشن ایک ایک سٹرنٹ آپ کی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ کریں گے بلو ڈرائے اگر ڈائریکٹ گیلے بالوں میں بلو ڈرائے کرتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈرائے کیا ہے بالوں کو بہت اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے ایک ایک سیکشن کو لے کے ڈیٹیل میں بتاتی ہوں اور ریزلٹس بھی دکھاتی ہوں واش کرنے کے بعد آفٹر کیر کیرٹن کی بہت ضروری ہے آپ اپنے کلائنٹس کو اگر شیمپو اور کنڈیشنر وغیرہ نہیں دیتے تو پھر آپ کی کیرٹن کے ریزلٹس کو آپ اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کا کلائنٹ کس سے واش کر رہا ہے بائیو پلیکس کی کیرٹن کی آفٹر کیر آپ مست دیں اپنے کلائنٹ کو یہ بجٹ فرینڈلی بھی ہے اور 300 ایمل کی پیکنگ کافی مطلب آپ کو صحیح پرائز میں مل جاتی ہیں آپ کسی بھی بریڈن کی کیرٹن کریں اس کے بعد آپ آفٹر کیر میں آپ اپنے کلائنٹ کو ہوم کیر میں بائیو پلیکس کی کیرٹن کا شیمپو اور کنڈیشنر دے سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے آج کل اتنی مہنگائی ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ بجٹ فرینڈلی کوئی چیز ملے اور اچھی بھی ملے تو آپ ایک اچھی پروڈک ایک اچھے بجٹ کے ساتھ اپنے کلائنٹ کو دیں تاکہ ان کی کیرٹن جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو اور آپ کا کلائنٹ اس کو اچھے سے مطلب منٹین کر سکے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے آئرن آئرن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ضروری ایک سٹیپ ہے کیرٹن کا آئرن کی بھی آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کی پرفیکشن بہت ضروری ہے آپ کا آئرن جو ہے وہ بھی پروفیشنل ہونا چاہیے بہت سارے لوگ گھروں میں نارمل سی جو ہے وہ مشین ری یوز کر کے پرفیکٹ ریزلٹ چاہتے ہیں پروفیشنل وہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ کا سالون نہیں ہے تو پھر اٹلیس آپ کے پاس چیزیں پروفیشنل ہونا بہت ضروری ہے آئرن کرنے کے بعد بالوں کو ایک نارمل ٹیمپریچر پہ لاکے تھنڈا کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئرن کے بعد کا ریزلٹ کیرٹن سے کلر بھی انہینس ہوتا ہے اور کافی اچھا ہو جاتا ہے اس کلائن کا ہم نے کلر نہیں کیا اس کلائن کا جسٹ ہم نے کیرٹن کیا ہے ٹوٹڈ بالوں پر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے واش کرائیں گے لیکن واش کرانے سے پہلے سٹیپ نمبر تھری میں ہم پروٹین بیٹس کو جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں پروٹین بیٹس آپ کی ہیئر کے لیے بہت ضروری ہے یہ آپ کنڈیشنر میں اس کے کیرٹن کے کنڈیشنر میں جب ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کی کیرٹن مزید آپ کے پروٹین کے ساتھ اور بھی اچھی ہو جاتی ہے یہاں پر آپ اس کو جو ہے ایڈ کریں گے سٹیپ تھری کے ساتھ اور اس کو بالوں میں اپلائے کرنے کے بعد تھرٹی منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے آپ نے جب بھی پروٹین بیٹس کسی بھی ماسک میں یا سٹیپ تھری میں ایڈ کرنا ہے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کو آپ نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دینا ہے آدھے گھنٹے کے علاوہ اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ اپنا ریزلٹ نہیں کریں گے پروٹک کو لگا کے آدھا گھنٹہ چھوڑیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے واش کرائیں گے جب واش کروائیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے اپنے کلائنٹ کو صرف ڈرائر کرنا ہے پھر ہم نے آئرن نہیں کرنا کیرٹن کے لاسٹ میں ہم لوگ آئرن نہیں کرتے یہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتا چکی ہوں اب ہمارے واش کے بعد ہم اپنے بالوں کو صرف ڈرائی کریں گے اور اس کے بعد ان کا آفٹر ریزلٹ دیکھیں گے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو لازمی پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور 26 مئی کو ہم لوگ لاہور میں ہیر کی کلاس کروانے جا رہے ہیں جو لوگ کلاس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے لیگرن شیلٹ پیکو روڈ پہ ہماری ایڈوانس بلیاج کی کلاس ہے ساتھ کلر کریکشن ہے اور ایش کلر کے ساتھ ہم نے کام کر کے آپ کو دکھانا ہے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینک کیو مجھے اپنی دعاوں میں مجھے اپنی دعاوں میں